بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملائے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جنام مولانا مصطفی علی خان عدیب الہندی صاحب قدرہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ اب کسی انسان کا مسلم ہونا مسلمان ہونا یہ بہت عظیم بات ہے لیکن ایک غیر مسلم جس کا خطنہ نہیں ہوا ہے تو وہ اگر مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وعالی تیبین الطاہرین دیکھیں مسلمان ہونے کے لیے خطنہ شرط نہیں ہے یعنی اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اور تو اس کے لیے فوراں خطنہ کرانا ضروری نہیں ہے فتہ وہ کرا لے تو ایک اچھی چیز ہے سنت پر اس نے عمل کیا ہے جناب ابراہیم کی سنت پر رسول اکرم کی تعقید کی اوپر اس نے عمل کیا ہے اور بہت اچھی چیز ہے طبی حوالے سے بہت اچھی چیز ہے آج تو سائنس نے ابھی آکے اس چیزوں کو بہت سے فوائد اس کے بیان کیے ہیں لیکن اگر وہ نہیں کرانا چاہتا ہے کسی وجہ سے خوف ہے یا کسی وجہ سے حراس ہے یا عمر کا تقاضہ نہیں ہے یا عمر کی عزیز سٹیج پر ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سخت ہو سکتا ہے تو خطنہ کرانا کوئی واجب نہیں ہے اس کے ایمان میں شرط نہیں ہے لیکن اگر یہ شخص حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو تباہ کے لیے خطنہ ہونا شرط ہے تب اس کے لیے خطنہ کرانا ضروری ہو جائے گا باقی مراحل میں ضروری نہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم آغا خمس کے بارے میں کہ کیا یہ سہم امام جو ہے وہ ہم اپنی مسجد میں دے سکتے ہیں بنوایا تھا اب اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایکسٹینڈ کیا جائے اور کچھ منٹیننس بھی ہو پلیز اس کا انسر جو ہے وہ مجھے دے دیئے دیکھیں خمس کی رقم کے خرچ کے لیے ضروری ہے کہ مرجع یا اس کے وکیل سے اجازت لی جائے لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ جس شہر میں ہو وہاں اپنے مرجع کے وکیل سے یا مثال کے طور پر اگر وہاں موجود نہیں ہے تو مرجع کے وکیل کو ڈائریکٹ تمام چیزیں بھیج کر تمام معلومات بھیج کر تمام پروجیک بھیج کر مرجع یا ان کے وکیل سے اجازت ڈائریکٹ اس کام کے لیے حاصل کریں تب ہی اس پر خمس خرچ کر سکتے ہیں جزاک اللہ اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام میں جو ہارٹ اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے کہا گیا پک کا تو کیا علاؤ ہے یہ اگر کسی بھی جسم کو کہے کسی حصے کو کسی حیوان سے لیا جاتا ہے اور وہ انسان کے جسم میں لگا دیا جاتا ہے تو وہ اس کا حکم دوبارہ انسان کے ہی جسم کے حکم میں آ جائے گا مثال کے طور پر اگر کوئی حصہ جلکم اللہ سور سے یا کتے سے لیا گیا ہے اور وہ انسان کے جسم میں پیونت کر دیا گیا تو اب وہ انسان کے جسم کا حصہ مانا جائے گا اور اس کے لیے تمام احکام ویسے ہی جاری ہوں گے تو اگر سائنس اتنی ترقی کر لے جائے کہ ہم انسان کے اندر حیوان کے آزا کو لگا کر اس کے لیے آسانی فرام کر دیں مثال کے طور پہ انہوں نے جیسے سوال کیا ہے تو خود اپنے آپ میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور وہ نجیس بھی نہیں رہے گا جزاک اللہ ان کا سوال ہے السلام علیکم want to ask that being a shia muslim girl can I learn martial arts and some other self-defense technique for the female coach if not then will you please tell me the reason کیوں دیکھیں جہاں تک یہ جو martial arts ہے اور اپنے دفاع کے نظام کو سیکھنے کے لیے یا اپنے self-defense کی جو art ہے اس کو سیکھنے کے مسئلہ ہے اگر ایک خاتون سے سیکھ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکل اس کو allow کیا گیا ہے کوئی حرج نہیں ہے بس وہی مسئلہ تھا کہ اگر کسی مرد سے سیکھ رہے ہیں تو مرد محرم اور نامحرم والے مسائل آتے ہیں یا تو مرد سے بھی اگر سیکھنا چاہیں اور کسی قسم کی ہجاب کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو ایک دوسرے سے لمس نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر فیمیل سے سیکھ رہے ہیں تو بلکل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل allowed ہے سیکھ سکتے ہیں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ اس طرح سے سیکھنا ہے کہ کسی جسم کے کسی آزا کو پرمنٹ نقصان نہ ہو اور اپنے آپ کو کوئی سخت نقصان نہ پہنچائیں جزاک اللہ السلام علیکم ماشاءاللہ آپ سب کو بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کی کوششیں بہت اچھی ہیں اور اس طرح سے بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا میرا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ نماز کی چوتھی رکعت میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے یا ہم کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے کیا حکمیں ہیں دیکھیں نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یعنی چار رکعتی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تسبیحاتِ عربہ پڑھیں یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر اور بہتر یہ ہے کہ اس کو تین مرتبہ پڑھیں لیکن اگر سور حمد پڑھ سکتا ہے تو سور حمد بھی یعنی سور حمد اس کو یاد ہے اور تسبیحاتِ عربہ نہیں یاد ہے یا کنفیوز ہو جاتا ہے تو سور حمد بھی پڑھ سکتا ہے یعنی اس کو اختیار ہے بھائی نے سوال یہ کیا کہ کیا ہم سور کوسر بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں سور کوسر نہیں سور ہم پڑھیں گے یا تسبیحاتِ عربہ پڑھیں بہت شکریہ سلام علیکم جناب میں علی مہندی رزوی دلی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالتِ نجاست میں انتقال فرما جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے وہ نجس انتقال کر گیا یا اس کے لیے اس کا غسل ہی اس کے تمام غسل کا زامن ہو جائے گا اگر کوئی شخص حالتِ جنابت میں کسی یا کسی اور وجہ سے اس دنیا چلائے اور نجاست پر اس کے لگی اگر این نجاست اس کے بدن پر لگی ہے تو اس کو ہٹایا دیا جائے گا اور اس کو الگ سے غسلِ جنابت کی ضرورت نہیں ہے وہی جو تین غسل اس کو میت کے دیے جائیں گے وہی غسل اس کے لیے کافی ہے اور اس کو کسی اور غسل کی ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ ان کا سوال ہے کیا ہر مرنے والے شخص کو چالیس دن پہلے معلوم پڑ جاتا ہے اور کسی کی ڈیٹ سیڈن ہو جائے یعنی ایکسیڈنٹ میں تو ایسا مرنے والا انسان پہلے اس کو جس کو نہیں پتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ایکسیڈنٹل موت جو ہے وہ نیچرل موت میں شمال نہیں ہوتی ہے اور اس کی روح پریشان رہتی ہے دیکھیں خدا بند عالم نے ہر انسان کے لیے موت کو مقرر کیا ہے موت کب آئے گی کیسے آئے گی یہ بھی خدا بند عالم کے علم میں ہیں اور خاص لوگوں کے علم میں ہیں لیکن یہ تیہے کی یقیناً آئے گی تو ایکسیڈنٹل موت تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے یا ہمارے روز مرہ کی گفتگو کے لیے چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ انسان کو مثال کے طور پر طبیعی طور سے زیادہ جینا چاہیے یا ابھی تو یہ بہت جبان تھے مرنے والی عمر نہیں تھی کیونکہ ہمیں لگتا ہے مرنے کی کوئی عمر ہے جبکہ اگر ہم روز مرہ کی زندگی صبح سے شام ہزاروں حوادث جو دنیا میں ہوتے ان کو دیکھیں تو ہم اس جنین سے جو شکم مادر میں سخت کر گیا سے لے کر سو سال اس سے پلس سال کے بھی لوگوں کی موت ہم ہر دن سننے میں آ سکتی ہے لہٰذا موت کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہمارے اور آپ کے کہنے کے لیے یا ہم اقدم سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے عام طور سے انسان توقع نہیں کرتا کہ اس کو کار آکے مار دے گی اور وہ مر جائے گا لیکن لوگ مرتے ہیں کار سے بھی کسی وہ توقع نہیں ہوتی کہ جہاز جب بیٹھتا ہے کہ جہاز مثال کے طور پر کریش کر جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں حادثوں کو ایکسیڈنٹ کہہ دیتے ہیں اور ایکسیڈنٹل موت کہہ دیتے ہیں ونہ یہ سارے بہانے ہیں اس موت کی طرف حقیقت کی طرف وشارہ کرنے کے لئے کہ یقینا موت آنی ہے البتہ دعائیں ہیں روایتیں ہیں کہ انسان اگر آئیمہ سے توصل کرے قرآن کی تلاوت کرے دعاوں کی تلاوت تو وہ اس طرح کی حادثاتی موت سے محفوظ رہتا ہے حادثاتی موت کا نقصان عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے مثال کے طور پر صحیح سے غسل ہونا صحیح سے کفن ہونا صحیح سے تشیح ہونا ان سے بہت اکثر محروم رہ جاتا ہے وَإِلَّا موت تو سبھی کو آنی ہے اور وہ سب موت کے بہانے رہی بات کہ چالیس دن پہلے خبر ہوتی ہے نہیں نہیں جس دن انسان پیدا ہوتا ہے جب بھی اس کو شعور آتا ہے تب سے اس کو خبر ہوتی ہے کہ اس کو ایک دن موت آنی ہے ہاں کچھ صالحین ایسے ہیں جن کے بارے میں ملا ہے کہ ان کو خبر ہو جاتی ہے یا آلات سے ان کو لگنے لگتا ہے چونکہ وہ زیرک ہوتے ہیں وہ اپنی آپ کو ہمیشہ موت کے لئے آمادہ لگتے ہیں نے بہت پہلے دے دی ہے قرآن نے بہت پہلے دے دی کلوں نفس انزائی قتل موت تو ہر وہ انسان جس کا عقل ہو اس کو موت کی خبر دی جا چکی ہے یہ ہم ہیں جو دنیا کے معاملات میں اتنے الہج جاتے ہیں کہ ہم موت سے جو حقیقت ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن جو صالح افراد ہوتے ہیں وہ اپنی موت کو ہمیشہ سامنے دیکھتے ہیں یہ خیال نہیں کرتے کہ دس سال بعد یہ کروں گا بیش سال بعد یہ کروں گا پلان بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو حتمی چیز ہے اس کی تیاری حرآن رہنی چاہیے دس سال مجھے ملیں گے یا نہیں ملیں گے مجھے بھروسہ نہیں ہے لیکن میں اس کی پلاننگ کرتا ہوں ہر انسان کرتا ہے کہ میں ساگے تو پہ میں اس ایج میں شادی کروں گا یہاں جا کے گھر بناؤں گا اپنی اولاد کو یہاں پڑھاؤں گا یا اپنی اولاد کے لئے بہت سی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہاں ہائی سکول کرائیں گے یہاں سے کالج کرائیں گے یہاں سے گریجویشن کرائیں گے فلان ایج کے اوپر شادی کریں گے لیکن یہ تمام اس کی پلاننگ میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کی گیرنٹی نہیں ہے کہ آپ اس تک پہنچ پائیں گے نہیں لیکن جس چیز کی گیرنٹی وہ یہ ہے کہ موت آنی ہے تو پہلے اس چیز کی تیاری ہونی چاہیے بعد میں ان چیزوں کی پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے تو جو لوگ اس کی پلاننگ کو رکھتے ہیں یعنی جس طرح ہم دس سال و بیس سال و تیس سال کی پلاننگ کرتے ہیں جو صالح افراد ہوتے ہیں وہ ہر آن موت کی تیاری پہلے کرتے ہیں تو جب موت واقع ہوتی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کو پہلے سے علم تھا یہ بہت بہت زیرکسی بات ہے دیکھیں موت کا علم سب کو ہے کچھ ایسے ہیں جو اپنی موت سے غافل رہتے ہیں اور اقدم سے جب سامنے آتی تو ان کو لگتا ہے اچانا کہا گئی کچھ ایسے ہیں جو موت سے غافل نہیں ہر آن موت کے لئے تیار رہتے ہیں جب ان کے لئے موت آتی تو ان کے لئے آسانی ہوتی ہے دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے سے موت کے لئے یہ تیار تھے جبکہ ہر ایک یہ پوٹنشل رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو موت کے لئے تیار رکھ سکتا ہے جزا کے لئے اگر بہت خوبصورت موضوع بھی ہے اب یہاں پہ پوزیٹیویلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے ڈاکٹرز سیکرٹریس کو اور سائیکولوجس کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑا پریشان ہیں الجے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر جو شریعت ہے جس زیسا کہ پچھلے کئی سوال میں بھی یہ ہوا کہ موت کو یاد رکھنا تو ان دونوں چیزوں میں تضاد نظر آتا ہے مطلب ایک شخص کو ایک حساسان کو میں اپنے بارے میں اگر بات کروں کہ جہاں موت کو یاد رکھنے کی بات ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ نیگیٹیویٹی آتی ہے تو شریعت نے ہمیں کیسے بتایا کس طرح کی تیاری کی جائے مطلب کیا آپ نے کفن کو روز دیکھنا یا آپ نے قبر کو روز خیالوں میں لانا یا اس طرح سے جو آخری لمحات ہوتے ہیں جا کن کا عالم ہوتا اس طرح سے تو اس میں کہیں نہیں کہیں نیگیٹیویٹی بھی آتی آدمی جو پہلے سے مرنے کے جو وقت ہے اس سے پہلے ہی وہ اس کی دم نکل جائے تو اس کے لیے کس طرح کے جو قوانین بنائیں دیکھیں ہر کوئی بھی چیز اگر حد سے زیادہ ہوگی تو شریعت اس کی پسند نہیں کیا ہے جب وہ کہا جاتا ہے کہ موت سے ڈرو اور موت کا خیال رکھو یعنی اپنے عمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں کل مرنا بھی ہے کسی کو جواب دینا ہے یعنی اپنے آمال کو آج کے حساب سے مت دیکھو اپنے آمال کو کل کے حساب سے دیکھو کہ جب بارگاہِ الہی میں پیش کیے جاؤ گے تو تو ہاں پر اس کا جواب کیا ہوگا یہ ہے موت کو یاد کرنا موت کو یاد کرنے کہ یہ مطلب نہیں کہ انسان ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھیا کہ مرنا ہی ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے لکھنے کی کیا ضرورت ہے شادی کی کیا ضرورت ہے اولاد کی ضرورت ہم سب کو مر جانا ہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کی جو لذتیں حلال ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور جو ہم نے اجازت تمہیں دی ہے اور ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس سے بھرپور استفادہ کرو کسی نعمت کا بہترین شکریہ یہی ہے کہ اس سے بہترین استعمال کیا جائے مثال کے دور پر ایک انسان گاڑی لے کر آیا اس کا یہ خیال کرے کہ اتنے تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اتنے تو پریشانیاں ہوتی ہیں اتنا تو ڈیزل خرچ ہو جاتا ہے اتنا پیٹرول خرچ ہو جاتا ہے لہذا گاڑی چلا ہوئی نہیں تو کیا وہ خراب نہیں ہوگی بلاخرہ ایک دن خراب ہو جائے گی تو آپ کا قلمندی یہ ہے کہ نہیں آپ اس کا استعمال کریے بہترین طریقے سے استعمال کریے ضرورت پڑھنے پر استعمال کریے ان جگہوں پہ لے جائیے جہاں اس کو لے جانا ضروری ہے قانون کو فالو کریے ریڈ لائٹ کی ریایت کریے گرین لائٹ کی ریایت کریے زیورہ کروسنگ کی ریایت کریے جو قانون ہیں ٹریفک کی ان کی ریایت کریے تو آپ کی گاڑی ممکن ہے تھوڑے بہت اس کے اوپر ایکسیڈنٹل چیزیں آ جائیں اگدم سے کچھ چیز ہو جائے لیکن بلاخرہ وہ بہتر رہے گی اور اس کی کنڈیشن جو صرف کھڑی ہوئی ہے آپ اس کو اس ڈر سے نہیں چلا رہے ہیں کہ یہ خراب ہو جائے گی تو اگر کوئی انسان زندگی گزار نہیں چھوڑ دے کہ مرنہ ہی ہے تو موت تو آنی ہی آنی لیکن اس زندگی میں جو اس کی دیگر ذمہ داریاں تھا اس کو ادا نہیں کیا ہے تو ہمیں دونوں چیزوں سے بچنا ہے یا انسان اتنا لاؤبالی ہو جائے کہ جب مریں گے تب دیکھا جائے گا ابھی تو کچھ برس زندگی کے دیئے ہیں اس میں جتنی عیش کرنی ہے جتنی اشرت کرنی ہے جتنی مزے اٹھانے ہیں اٹھا لیں گے بعد میں علیہ وآلہ یہ مزاق میں کہیں گے پھر جہنمی میں تو جانا ہے تو جہنم میں چلے جائیں گے ابھی دنیا کی مزے ہیں بہت سے لوگ اس طرح کی بات ہیں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں بیچ کا عمر اختیار کرنا ہے نہ اتنا ڈرا دینا ہے اپنے آپ کو یا دوسرے کو کی وہ دنیا کے کسی بھی عمل میں تاخل نہ ہو نہ اتنا اپنے آپ کو لاؤبالی کر دینا ہے کہ ہمیں کسی چیز سے مطلب ہی نہ رہ جائے یعنی ہم ہر پابندی کو توڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے بیچ کا عمر استعمال کرنا ہے گاڑی چلانی ہے قانون کی ریایت کے ساتھ دوسروں کی حق کی ریایت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تمام حلال لذتیں ان کو استفادہ کر سکتے ہیں تمام نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہیں جیسا لباس چاہیں پہن سکتے ہیں جیسا کھانا چاہیں پہن سکتے ہیں بس اس بات کا خیال رہا ہے کہ جو قانون خدا نے بیان کیے ہیں جو ریڈ لائٹس ہیں جو کروسنگز ہیں جو سگنلز ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہے ایک اچھا ڈرائیور وہی ہے جو تمام سگنلز کی ریایت کرے کہاں اوٹیک کر سکتا ہے کہاں اوٹیک نہیں کر سکتا کہاں لائن بدل سکتا ہے کہاں لائن نہیں بدل سکتا کہاں سپیڈ فورٹی رکھنی ہے کہاں سپیڈ ہنڈرڈ بھی رکھ سکتا ہے کہاں سپیڈ بریکر ہے کہاں کے اوپر سگنل ہے ان سب کی جو ریایت کرے گا اپنے لئے بھی سیف زندگی گزار رہا ہے اور ڈرائیور کر رہا ہے اس کے ساتھ جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ بھی سیف رہیں گے اور دوسرے بھی اس سے سیف رہیں گے یہی زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ احکامات میں جو حرام کی ریڈ لائٹس ہیں اس کے اوپر خیال رکھنا ہے جو واجبات کی گرین لائٹس ہیں اس کے اوپر آرام سے گزر جانا ہے اور جو مکروحات کی یلو لائٹس ہیں اس کے اوپر احتیاط سے عمل انجام دینا ہے اور جو لینز ہیں کروسنگز ہیں دوسروں کے حقوق کی اعدائیگی ہے اور جو سگنلز ہیں ان سب کا خیال ہمیں رکھ کر گئے مستحبات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں بہت خوب بہت خوبصورت جواب تو ناظرین یقیناً اعتدال پسند زندگی اور ان زندگی کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈالیں کہ نہ اس طرف بہت زیادہ چلا جائے نہ اس طرف چلتی ہوگی ٹرین کی پٹری کے معنی اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے ایک اور سوال ہے سلام علیکم ہمارا سوال یہ ہے کہ آگا مغرب کی نماز رات میں کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں بجے تک کا مسئلہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سال میں مختلف موقع پر وہ تھوڑا سا ٹائم ادھر سے ادھر ہو جائے تو آدھی نصف شب نصف شب اشرعی تک تو نماز مغرب پڑھنے کا وقت رہتا ہے ادا کی نیت سے وہ الہ ادا و قضا کی نیت کے بنا بھی پلماز پڑھی جا سکتے ہیں نصف شب کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت سورج غروب ہو جائے اس وقت سے لے کر ہم ازان صبح تک کے وقت کو حساب کریں مثال کے طور پر سورج چھ بجے گر غروب ہو رہا ہے اور ازان صبح صبح کے پانچ بجے ہو رہی ہے تو انسان یہ گیارہ گھنٹے کیلکولیٹ کرے گا کیونکہ یہ گیارہ گھنٹے بنے اس گیارہ گھنٹے کا نصف کتنا ہوا ساڑھے پانچ گھنٹے تو چھ بجے سے ساڑھے پانچ گھنٹے یعنی ساڑھے گیارہ بجے رات میں مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی اس سے پہلے سے نماز ادا کر لینی چاہیے البتہ عشاء کی نماز بھی نصف شب سے پہلے پڑھ لینی چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں پڑی تاخیر ہوئی تو بغیر ادا و قضا کی نیت کہ عشاء کی نماز بہت دیر تک بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن مغرب کی نماز بہرحال نصف شب سے پہلے پڑھ لینی چاہیے تو وقت اگر پوچھیں تو اس کو کالکولیٹ یہ کر سکتے ہیں آج کل تو بہت آسان ہیں گیجٹس موجود ہیں اور اس کے اوپر پوری ٹائمنگز آ جاتی ہیں تو اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ میڈ نائٹ کہاں پر آپ کے شہر میں سال کے کس دن میڈ نائٹ کس وقت پڑے گی کیونکہ یہ فلکچویشن ٹائم میں سن رائز اور سن سیٹ کے چینجنگ سے یہ تھوڑا سا فلکچویٹ ہوتا ہے تو اپنے عام طور سے لوگوں کے ظہر میں آدھی رات بارہ بجے کے حساب سے چلتی ہے تو ضروری نہیں ہے ممکن ہے کبھی کبھی وہ سالہ گیارہ تک آ جائے ممکن ہے وہ کبھی کبھی سالہ بارہ تک بھی چلی جائے تو وہ اپنے شہر کے ہوریزن کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے شہر کی سن سیٹ اور سن رائز کو دیکھتے ہوئے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے حساب سے عمل کر سکتے ہیں اگر یہی سوال اگر زہر کی نماز کے لیے ہو شام کا کون سا ایسا وقت ہے جس وقت تو وہ قضا زہر کی وقت جو واجب کا وقت ہے وہ ہے زوال کے فورن بات یعنی جب سورج اگتا ہے اور ایک ایسی ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کا سایہ جو اگر آپ صبح سورج کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کا سایہ آپ کے پیٹ پر جاتے طرف جائے گا اگر آپ سورج کو فیس کر رہے ہیں پھر دیرے دیرے آپ کا سایہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا ایک مرحلہ ایسا ہے کہ یہ سایہ غائب ہو جائے گا البتہ مکہ میں ایک دن جہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سایہ بلکل غائب ہو جاتا ہے کیونکہ بلکل آپ کے نیچے ہوتا ہے اور کہیں کہیں پہ بلکل چھپ سے چھوٹا سایہ ہو جاتا ہے یعنی غائب تو نہیں ہے لیکن بہت تھوڑا سا رہ جاتا ہے پھر دیرے دیرے ٹلٹ ہو جاتا ہے یعنی اب سایہ آپ کے یعنی آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ سورج کی طرف پورپ کی طرف روح کے کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا سایہ جیسے ہی یہ سایہ اس طرف آئے گا ویسے ہی زبال کا وقت ہے اور وہ نصف زہر ہے اور وہ زہر کا اول وقت ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے میں جب اتنا وقت رہ جائے کہ آپ صرف چار رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی سنسٹ آپ مثال کے طور پر آپ پانچ منٹ پر چار رکعت نماز پڑھتے ہیں ایک مثال دے لیں پانچ منٹ میں آپ چار رکعت نماز پڑھتے ہیں سورج کی ڈوبنے کا ٹائم مثال کے طور پر چھے بجے شام ہے تو پانچ بچ کے پچپن منٹ جب ہو جائیں گے تو اب آپ صرف چار رکعت نماز پڑھنے کا وقت آپ کے پاس رہ گیا ہے تو اب آپ صرف اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں لہٰذا اب آپ کی زہر کی نماز قضا ہو گئی ہے اب آپ پر اثر پڑھنا واجب ہے زہر آپ قضا کی نیت سے بعد میں پڑھیں گے لہٰذا بیچ کا اس کو اس طرح سمجھیں کہ پہلے چار رکعت پڑھنے یعنی زوال کے بعد پہلی چار رکعت پڑھنے جو ٹائم ہے اب ہر آدمی کے لئے الگ ہے کوئی چار منٹ پڑھ لیتا ہے کوئی پانچ منٹ پڑھ لیتا ہے کوئی بہت خضور خشوصہ دس منٹ بھی پڑھ سکتا ہے چار رکعت کی نماز جتنی دیر میں بھی وہ چار رکعت کی نماز پڑھتا ہے زوال سے اتنی دیر تک وہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا یہ وقت مخصوص اور مخصوص ہے کس کے لئے زہر کے لئے اور جب سورج بلکل ڈوبنے والا ہو اور صرف چار رکعت نماز پڑھنے کا وقت رہ گیا ہے تو یہ وقت صرف اور صرف مخصوص ہے نماز اثر کے لئے اب ان دونوں کے بیچ کا جو ٹائم ہے وہ زہر اور اثر کا مشترک وقت ہے پہلے زہر پڑھیں گے پھر اثر پڑھیں گے تو جب اثر کی نماز پڑھنے بھر کا وقت رہ جائے تو نماز زہر قضا ہو جائے گی اور پھر بعد پڑھنے پڑھیں گے اب کیونکہ یہ قضا نماز ہے زہر کی وہ وقت پانچ منٹ کا ہے اب اس دوران جو ہے وہ انسان جسے آزان ہونے شروع ہی یا جیسے سورج غروب ہو گیا تو کیا وہ قضا کی نیت سے وہی زہر کی نماز ادا کر سکتا اسی وقت یا پھر بعد میں پڑھ سکتا قضا آپ کے اوپر ایک قرض ہے قرض جتی جلدی ادا ہو جائے اتنا اچھا ہے البتہ ازان اگر ہو رہی ہے مثال کے طور پر مغرب کی ازان ایک عام طور سے سورج ڈوبنے اور مغرب کی ازان کے بیچ میں دس منٹ کا ایک ڈیفرنس رہتا ہے اب اس لئے اگر وضو کر لیا تھا کسی ویسے لیٹ ہو گیا تھا صرف اثر پڑھ سکا تو اثر کی نماز پڑھ لے اور اس قضا کی نیت سے زہر کی نماز پڑھنا شروع کر دے پھر جب ازان ہو تو مغرب اور عشاء کی نماز بھی پڑھ لے تاکہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ رہ جائے لہٰذا اگر اس بیچ میں وقت مل جائے کہ سورج ڈوبنے اور مغرب کی نماز ازان ہونے میں وقت رہ گیا ہے تو نماز پڑھ لے اثر کی زہر کی کوئی حرج نہیں ہے اگر ازان ہونے لگے تو بہتر یہ ہے ازان کے وقت کہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے بلکہ ازان کو سنا جائے اگر وہ ہی نماز پڑھ لے اگر کئی دور نماز پڑھ لے تو اس وقت بھی اپنی زہر کی نماز پڑھ سکتا ہے جتنی دیر میں ازان ختم ہوگی پھر وہ مغرب کی نماز بھی شروع کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے جزاکاللہ آغا بے کے سوال یہ ہے کہ ایک شخص صبح کا نماز کی قضا ہوئی ہے اور طلوع آفتاب کہتے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنا کی ممانیت ہے کہ آپ سورج نکل رہو اور اس وقت بالکل نماز آدھا ہی نہیں کر سکتا چاہے وہ قضا تو ہوئی جائے گی تو اس کے لیے کیا حکم ہے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر سورج اگر آئے تو نماز دی پڑھی جا سکتی یہ ظاہران کسی غیر محتبر کتاب سے کسی کو مل گیا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہی اس کو وضو کر لیا جیسے آگے تو پہ لیٹ آنکھ کھولی اس کی ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ سورج اگا یا نہیں اگا آدھا ہے ابھی پوری طرح سے نکل آیا ہے یہ بیچ کا عمر ہے وہ وضو کرے اپنی نماز شروع کر دے بغیر آدھا و قضا کی نیت کے نماز شروع کر دے اگر ایک رکت نماز بھی اس کی سورج اگنے سے پہلے ہو گئی تو اس کی نماز صحیح وقت پر آدھا ہو جائے گی اگر بالفرض قضا ہو چکی تھی سورج نکلی چکا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا یہ کہہ کے روکنا کسی کو کہ ابھی سورج اگرائے نماز نہ پڑھی جائے پہلے اگ جائے تب پڑھئے یہ ضروری نہیں ہے نماز کو روکنے کے لیے سورج کا اگنا ہے ڈوبنا کوئی شرط نہیں ہے نماز پڑھی جا سکتے جزاک اللہ سلام علیکم علیکم میرا سوال جائے کہ لوگ ملنگیت کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا ان سب سے ریلیشن رکھنا صحیح ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جو بدعقیدہ ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے عقیدے پر ہی نہیں ہیں تو ان سب سے ریلیشن شپ رکھنا کس طرح کا ہے دیکھیں اگر ملنگیت سے مراد یہ ہے کہ انسان صرف امیر المومنین کی بات کرے اور خدا نہ کردہ امیر المومنین کے علوہیت کی طرف لے جائے اور خدا اندعالم کے احکامات کو ترک کر رہا ہے یا مثال کے دور کے اوپر کوئی ایسا عمل انجام دے رہا ہے جو خلاف تعلیمات اسلامی ہیں تو ان کو اس طرح سے تعلقات رکھنا چاہیے کہ ان کو ہم راہ راست پر لا سکیں کیونکہ بلکہ اگر وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی سمجھتا ہے رسول سمجھتا ہے اور خدا کی وہدانیت کا اقرار کرتا ہے اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتا ہے لیکن شدت سے امیر المومنین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے یا مثال کے دور پر کوئی شخص ہے جو اہل بید علیہ السلام کے اوپر اس طرح سے فضائل و منعقب نہیں مانتا ہے اور لحاظ سے آپ کے عقیدے پر نہیں ہے یا مثال کے دور پر آپ کا ہم عقیدہ ہے اس طرح کے تمام افراد جو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا یہ معاملہ گربڑ ہے کسی کا عبادت کا معاملہ گربڑ ہے کسی کی عقائد کا مسئلہ گربڑ ہے لیکن اپنے کہلانے والے افراد ہیں کلمہ گو افراد ہیں تو ان سے معاملات اس طرح کے رکھنا چاہیے کہ آپ ان کو متاثر کر سکیں آپ کے اخلاق کے نتیجے میں ان کی ہدایت ہو سکے ایسا نہ ہو کہ آپ کی بد اخلاقی کے نتیجے میں آپ کے ترک کر دینے کے نچیبے میں یہ بالکل ہی دشمن کے حوالے ہو جائے دشمن اپنے حساب سے ان کو گروم کر لے اکل آپ اور مذہب کے خلاف استعمال کر ایک بہت اہم ضرورت اس دور کی یہ ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں ہمارے جو بچے ہیں جو کہیں کسی کسی کوئی عبادت میں کے گراؤنڈز کے اوپر تھوڑا سا اس کے اندر کمی ہے کوئی مثال کے طور پر عقائد کے معاملے میں تھوڑی سا اس میں کمی ہے کوئی مثال کے طور پر عمل کے معاملے میں تھوڑا سا وہ تھوڑا سا کمزور ہے تو اقل مند انسان وہ ہے جو ان لوگ کو ایسے چھوڑ نہ دے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے دوست کے ساتھ رہے اور اس کے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر رہے آگا کیونکہ اب یہ چیزیں بھی بہت عام ہو گئیں کہ ہر آدمی اپنا عقیدہ جو ہے اس کو بہتر سمجھتا ہے ظاہر سی بات سمجھنا چاہیے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا ہی عقیدہ بہتر ہے تو یہ جو ایک پیرامیٹر اس کو کیسے حال ہے ہمارے پیرامیٹر نہ میں ہیں نہ آپ ہیں ہمارے پیرامیٹر اہلِ بیت علیہ وسلم تو اہلِ بیت علیہ وسلم تو اسلام نے جو پیرامیٹرز بنائے ہیں جو ہمارے علماء کی روشنی میں ہم تک پہنچے ہیں اس پیرامیٹر پر اپنے کو بھی تولیے اور دوسرے کو بھی تولیے اور اسی حساب سے یہ سوال بھی کسی اپیسوڈ میں ضرور ڈسکس کریں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم آپ کے تمام سوالات آگا کی خدمت میں رکھتے ہیں مزید سوال بھیلنے کے لیے دیئے گئے نمبر پر آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنے مذبان اتر کاظمی کو اجازت دیجئے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حمد جل و علیق الفرج موسیقی